اززانِ محترم ماہِ مبارکِ رجب اور رجب کی ستائیسویں شب خداوندِ مطال کی شکر گزار ہیں پرودگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خداوندِ مطال کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے ماہِ رجب میں جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں وہاں آج کی رات کی خاص اہمیت ہے کیونکہ خود ایک مہینہ اپنے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی تحقید بھی کی گئی ہے پہلی چیز استخوار ہے توبہ استخوار کرو تاکہ اپنے آپ کو پاک کر سکو کیونکہ جنسان جب تک اپنے باطن کو پاک نہیں کرے گا اسے عرش کے عذکار سنائی نہیں دیں گے ظاہر ہے جس کا شکم دنیا کی آلائی سے برا ہو جس کی افکار آلودہ ہوں جس کی نگاہیں پاک نہ ہوں وہ کبھی بھی رازوں کو نہیں دیکھ سکتا اور ظاہر ہے جن ہستیوں تک پہنچنا ہے ان ہستیوں کے لیے پرودگار نے کہا ہے ہم نے نجاست کو ان سے دور کیا گا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تخلیہ کرنا ہے یہ مہینہ اس لیے ہے رجق کا استخوار کرو روزے رکھو چند دن باقی ہیں کل کے روزے کی بہت اہمیت ہے ستائیس کا روزہ بہت اہمیت رکھتا ہے کئی سالوں کی روزوں کے برابر ہے ساٹھ ستر سال آج کی رات کے عمال ساٹھ سال کی عبادت کی رات کے برابر ہیں تو اگر تھوڑی سی زہمت کر لے انسان بارہ رکھاتے ہیں ٹوٹل پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے ویسے انسان سائی رات جاگتا رہتا ہے موبائل پر بہت نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے تو بہتر ہے اپنے آپ کو دیکھ لے اپنی قبر کو اچھا کر لے وہ زیادہ بہتر ہے تو اجزہ نے مہترم بہرحال ستائیس کی شب جو مہراج النبی اور بے ست پائمبر سے منصوب ہے مہراج یعنی جب رسولِ خدا مہراج پہ لے بے ست پائمبر جب پائمبر کو نبوت پہ مبعوس کیا گیا یعنی نبوت جب ان کو دی گئی کہ اب آپ جائیں لوگوں کے درمیان اور خدا کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں رسولِ خدا بچپن سے امین اور صدیق ہیں روح الکت روح الامین رسولِ خدا کے ساتھ ساتھ رسول کی تربیت پر ہے لیکن حضرت جبرائیل غارِ حرامیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں چلے پھر وہ پیغام خدا کی طرف سے کہ جاؤ اقرآہ ان کو اللہ کے نام سے شروع کرو پڑھاؤ ظاہر ہے دین ہمارا پڑھنے سے شروع ہو رہا ہے یعنی پڑھو اب ہم لوگ پڑھتی نہیں دین جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے رسول کو بھیجا گیا کیوں بھیجا گیا رسول کی ضرورت کیا ہے رسول کیوں خدا نے اپنی طرف سے بھیجے خدا نے کیوں ایک لاکھ چوبیس ہزار کو بھیجا کیوں رسالت کے بعد نبوت جب تمام ہو گئی تو اماموں کی ضرورت ہے خب یہ سوال ضروری ہے ہمارے ذہن میں جب تک ہمیں معرفت نہیں ہوگی ہم اطاعت نہیں کر سکتے جب آپ کسی کو پہچانیں گے اس کی شناخت کریں گے تب ہی تو جائیں گے اس کے بیچے کیوں رسول کو مبعوث کیا گیا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ صلی اللہ محمد وآہی محمد خود نیزو بلاغہ میں ہے نبوت کی گفتگو میں کہ پروردگار نے نبی کے ذریعے سے ان چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالا ہے انسان جتنی بھی ترقی کی ہے یہ نبوت کی وجہ سے ہے ورنہ پہلے انسان کیسا تھا پہلا شرط بھی نبی ہے اس کے بعد انسان کی کیفیت انسان خود کچھ نہیں آتا سب الہی نظام ہے کیسے چیزیں بننی ہے کیسے کیا ہوتا ہے حضرت نو نے جب کشتی بنائی تو اس سے پہلے کشتی کا کانشپ نہیں تھا کیونکہ پانی نہیں تھا اتنا زیادہ کہاں چلتی کیسے چلتی جب پہلی کشتی بنی لوگ مزاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا بنا رہے ہیں لیکن وہ تو تیاری کر رہے تھے عمر الہی تھا لوگ مزاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن جب کشتی بن گئی زمین نے پانی نکلا اگلا آسمان سے بارشیں ہوئیں روح زمین پانی سے بھر گئی تب کشتی تیری دیکھنے والے دیکھنے رہ گئے جو سوار نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو سکا آج بھی کشتی تیار ہو رہی ہے آج بھی کشتی تیار ہو رہی ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے کس کی باتیں کرتے ہیں امام کی باتیں کرتے ہیں ظہور کی باتیں کرتے ہیں حکومت کی باتیں کرتے ہیں خوب کشتی تیار ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو سکتا ہے کوئی سامنے سے گزر رہا ہے دیکھ رہا ہے لیکن کامیاب وہی ہوگا جو سوار ہوگا رسولِ خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی حدیث ہے نا علماء اکرام آپ کے درمیان میں موجود ہیں کہ میرے اہلِ بیت کمسلِ سفینہ تن نو میرے اہلِ بیت حضرت نو کی کشتی کی طرح ہیں جو سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا جو آگے نکلے گا وہ بھی برباد جو پیچھے رہ گیا وہ حلاق جیسا کہا ہے ویسا کرنا ہے تو کامیابی ہے تو عزیزانِ محترم انبیاء آئے انسان کچھ نہیں جانتا تھا نبیوں کو بھیجا کیوں بھیجا پروردگار مطلب باقی بھی تو مخلوقات ہیں ان کو تو ضرورت نہیں ہے وہ تو ویسی چل رہی ہیں ان کو تو نبیوں کی ضرورت نہیں ہے انسان کو بھی ایسی بنا دیتا باقی نہیں انسان کو میں نے بہترین طریقے سے خلق کیا ہے انسان میرا خلیفہ ہے وہ زمین پر انسان ہی کیلئے میں نے بری کائنات بنائی ہے انسان سے خدا محبت کرتا ہے اور اسے طوب نے نہیں دینا چاہتا خدا نے جہنم کو نہیں بنایا شوق سے مارے گی ہم خود اپنی جہنم بناتے ہیں خود بناتے ہیں خدا نہیں چاہتا خدا تو بہانے ڈونتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اسے ماف کر دوں ایک پتھر اٹھالے میں اسے ماف کر دوں ایک جانور کو کھانا کھلا دے میں اسے ماف کر دوں خدا تو ایسا ہے وہ نہیں چاہتا اسی لئے اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کو بیجا اپنے خاص بندوں کو بیجا کیوں جانوروں کو نباتات کو درختوں کو ضرورت نہیں ہے درخت ہزار سال پہلے بھی زمین سے اکتے اوپر جاتے ہیں اوپر سے نیچے آج تک نہیں جائے شہد کی مکھی ہزار سال پہلے بھی کولوں سے رس کھیشتی ہے اور شہد بناتی ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا گائیں بیس جانور جو دودھ دیتے ہیں وہ دودھ ہی دیتے ہیں ہزاروں سالوں سے کچھ اور نہیں دے رہے وہ کوپ پیپسی سپریٹ نہیں مل لیا آپ کو ہے یہ جو ہے وہی ہے آٹو میں ہے آٹو میں ڈیگزن مگر انسان نہیں ہے انسان تلاتم میں ہے نشب و فراز میں ہے کشم کشم ہے انسان کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر کشش ہے کچھتا ہے اس کے اندر فطرتاً چیزوں کو رکھا ہے پیاس لگتی ہے انسان کو ہر انسان کو لگتی ہے پانی کی طرف کچھتا ہے ہر پانی پی سکتا ہے کون بتائے گا فطرت کو راستہ کون دکھائے گا شامنے آپ کے پیاس لگی ہو خدا نہ خواستہ نجاست پڑی ہو پیئیں گے پانی غزب کا ہو کسی کا چھینہ وہ ہو وضو نہیں ہے اس سے کون بتائے گا بوک لگتی ہے بوک ہے گوشت حلال زبابہ نہیں ہے مردہ پڑھائے کون بتائے گا کوئی ہے جو اوپر سے آئیں گے وہ ہی بتائیں گے وہ ہی بتائیں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہی فرق انسان بناتا ہے ورنہ تو حیوان ہے اگر ہر چیز کھالے ہر چیز پیلے تو پھر کیا ہے خدا قرآن میں کیا کہتا ہے ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں لا یب سرونہ بہا یہ آنکھوں سے بیکتے نہیں ہیں ہم نے ان کو کان دیئے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں ہم نے ان کو قلب دیئے یہ سوچتے نہیں ہیں اولائکہ کل انعام یہ جانور ہیں بل ہم ازل اس سے بھی بتر ہیں اولائکہ ہم الغافلون یہ خفلت میں بڑے ہوئے ہیں یعنی اگر انسان الہی رابطے سے متصل نہ ہو تو جانور سے بھی بتر ہو جاتا ہے تو کیا کریں فرودگار کہ دنیا میں جیسے آپ کوئی پروڈک بناتے ہیں کوئی چیز بناتے ہیں کوئی بھی کمپنی بناتی ہے موبائل بناتی ہے گاڑی بناتی ہے کوئی بھی چیز بناتی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کون بتاتا ہے کمپنی بتاتی ہے آپ خود کریں گے تو خراب جائے گی آپ کو بتا بھی نہیں ہے کہ کیسے ہوگا یہ سارا کام ابھی نینے موبائل ہیں بٹن کہاں ہیں بتا نہیں آپ کو کیسے چلے گا آپ خود کریں خراب جائے گا آپ غلط تار لگا دیں خراب جائے گا کیوں جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے وہی ساتھ میں ایک پرچہ دیتا ہے ایسے استعمال کرنا ہے اور جو اتنی بہترین مخلوق بنائی کیا اس کے لئے کچھ اوپر سے نہیں اتارتا اس لئے اس نے اپنی طرف سے نساب اتارا کتابوں کتابوں کو کون لے کر آتا وہی جو سچے تھے صدیق اور امین کیونکہ اگر وہ سچا نہیں ہے تو آپ کو کیسے بتاتے ہیں جو جو بول رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے یا اپنا کلام ہے اس کا سچا ہونا ضروری ہے تو نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہر دور میں انسان کو بچاؤ انسان کو رشت دو عقل دو نبی جانتے تھے انسان ترقی کرے گا بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے گا لیکن پہلی بلڈنگ بنانا سکھائی پہلا گھر بنانا سکھایا حضرت داؤد کے ذریعے لوہے کو پگلنا سکھایا حضرت داؤد کے ذریعے زبانیں سکھائیں سلائی سکھائیں یعنی ہر دور میں نبیوں نے انسان کو رشت دیا لیکن اصل حدف یہ نہیں تھا کہ یہ انسان بنا لے تاج آپ کے سامنے سکائی سکریپرز بڑی بڑی بلڈنگ ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنز ریبورٹ چل رہا ہے کام ہو رہا ہے یہاں مجلس سے لی رہی ہے پوری دنیا اس کو لائف دیکھ رہی ہے یہ سب پتا تھا ان کو مگر جو زیاد نہیں بتائی ایک ایک بات نہیں بتائی کیوں کیونکہ پتا تھا وہ جانتے تھے انسان ترقی کر لے گا مگر انسان انسان نہیں بن پائے گا ایم آر آئی سکینر سکین مشین ہے آپ گزریں آپ کی بڑی کے پارٹس نظر آ جاتے ہیں آپ کے اندر اگر کوئی بیماری ہے سب نظر جاتے ہیں اندر تک مشین چلی جاتی ہے یہ انسان بنائے گا یہ پتا تھا انہیں مگر یہ انسان قلب کی بیماریوں کو نہیں بتا پائے گا کتنا حسد ہے کتنا کینہ ہے کتنا بغض رکھتا ہے کتنی منافقت ہے تو کون بتائے گا جن کو ہم نے بھیجا ہے وہ جو زکی ہیں یہ تمہارا تسکیہ کرنے آئے یہ تمہیں پاک کرنے آئے دنیا کی کوئی چیز تمہیں پاک نہیں کر سکتا ہے دنیا کی کوئی چیز تمہیں نہیں پرواز دے سکتی دنیا تمہیں مادے کی طرف لے کے جائے گی جمع کرو دنیا کے نظام کیا ہے کیپٹلزم سوشلزم یہ سب کیا ہے دنیا کی طرف ان کے نزدیک خدا مہور نہیں ہے انسان مہور ہے انسان کی زندگی انسان کی آسائش ہے انسان کی خواہشات سب انسان جبکہ نبیوں نے خدا کو مہور دیا کہا خدا ہے باقی سب کچھ خدا کے لیے خدا کے لیے اسلام نے آیڈیلوجی کو بدلا ہے اسلام سے پہلے مذہب سے پہلے عرب جہالت میں ڈوبا ہوا ہے اور ادھر آپ پیچھے دیکھیں ایران بہت بڑی ایمپائر سٹیٹ ہے روم بہت بڑی ایمپائر سٹیٹ مگر برباد ہوگا اندر سے ٹوٹے ہزاروں سالوں کی سلطنت ہے ویل ڈوران یہ جس کی کتاب ہے اس کے اوپر انسان کے اگر آپ پڑھیں کہ کیوں یہ تباہ ہوئے کہ اپنی وجہ سے فساد میں عیاشیوں میں اخلاقیوں میں یہ پورے پورے ایمپائر گر گئے روم کی جنگیں اتنی کہ تھک گئے لوگ طبقاتی نظام یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ طبقہ ایسا ہے یہ طبقہ ایسا ہے اس حالت میں خدا نے اپنے آخری نبی کو عرب میں لے جا وہ عرب جو بیٹیوں کو زندہ دفنا تھے وہ عرب جو اوریاں تواف کرتے ہیں وہ عرب کے جہاں جہالت کا دور دور آئے قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں دو سو سال آسر خزرج ایک دوسرے سے لڑا ہے جہانوروں کی وجہ سے یہ حالت ہے انسانیت کی اس عالم میں خدا نے اپنے محبوب کو دارا اور اس محبوب نے ان کو بدل دیا وہ جو سورج کے نکلنے سے صبح اپنی شکم کو دیکھتے تھے کہ اب ناشتے گڑھائیں جب سورج درمیان میں پہنچتا تھا تو کھانے گٹائیں جب غروب ہوتا تھا تو بھی کھانے گٹائیں ان کی نگاہوں کو بدل دیا اسلام نے آ کر سورج نکلا کہا فجر کے سجدے زہر ہوئی کہا زہرین کے سجدے پہ تھا اسے توحید پرس بنا دیا یہ نبیوں کا کام تھا نبیوں کو اس لیے بیجا خدا تاکہ یہ کمال پہ پہ پہنچے یہی وجہ ہے کہ آج اگر آج ہم انسانیت سے دور ہیں ہم تعلیمات اسلام سے دور ہیں اسلام کیا چاہتا تھا کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو آج کے ساتھ گھر اچھے ہوں کام اچھے ہوں معاملات اچھے ہوں اور کمال کی طرف خدا کی بندگی کردے ہوئے ہانی جائیں دنیا کی کوئی انیورسٹی انسان کو بندگی نہیں دے سکتی یہی یہ مکتب پیمبر ہے یہی ممبر رسول ہے جو انسان کو اس بندگی کی طرف لا سکتا ہے دنیا تو آپ کو کئی ہوں لے جا رہی ہے پروتگار قرآن میں کہتا ہے خلق تو جن نا والے انسا میں نے خلق نہیں کیا سوائے اپنی بندگی کے اپنی عبودیت کے اب یہ انسان کیسے بندہ بنے کیسے سکریفائز کر وہ رسول کے جہاں لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہے وہاں رسول کے عاشق ہو گئے ایک صحابی چونکہ جب بھی مسجد نبوی میں آتا ہے رسول کو دیکھتا ہے رسول جانتے تھے کہ یہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے رسول کھڑے ہو جاتے تھے جب وہ دیکھتا تھا تو چلا چاہتا تھا ایک دن اس نے کہ میں آج مسجد میں شافی محشر پوری انسانیت کا عالم ہمیں ہے اتنی محبت رسول سے اس کا اظہار ہمیں اپنے وجود سے کرنا ہے ہم تو رسول کے زمانے میں نہیں کہ ہم رسول کو دیکھیں تو ہم رسول کے زمانے میں تو نہیں ہے جلدی پہنچا صبح اس نے دیکھا کہ قدم بھی جا گا نہیں جیسی اندر گیا تو کیا دیکھا حضرت سلمان فارسی بیٹھے میں اب غصہ کہ سلمان آہ کہاں سے آئے آسمان پھٹا زمین سے نکلے کہا قدموں کے تو نشان نہیں کہا میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں زم کر دیا ہے تب ہی تو سلمان و من آئل بہت سلمان ہم حل بہت میں سے عشق ہے رسول سے بچے سلام میں پہل نہیں کر باتے تھے رسول کو رسول خود بچوں کو سلام کر دیتے مکہ مدینہ کے بچے جب بڑے ہوئے تو افتخار کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ جب ہم گلی میں سے رسول گزرتے تھے تو ہمیں گلے لگاتے تھے خب رسول ایسا ہے لوگوں نے کتنا ستم کیا مگر رسول نے معاف کر دی کیوں کیونکہ خدا نے بھیج اس لیے تھا کہ ان کو ہدایت ملے کے جاؤ تحف میں تبلیغ پہ گئے لہو لہان پتھر مارے مگر رسول نے بدعا نہیں دی کاش شاید کوئی ایک شخص ادھائی پا جائے نبی ہے اور اس نبی کی امت کیا کر رہی ہے جرم ثابت بھی نہیں ہوتا اور جلا دیتی ہے یعنی اسلام تو وہ جو غیر مسلم کو امنیت دیتا ہے تربیت دیتا مگر رسول کے خلاف لوگوں نے چیزیں نہیں کی تھی رسول نے فتح مقق پہ سب کو معاف نہیں کیا تو ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ آپ انسانیت کا درست ہیں یقینا ہماری حدود ہیں ہم توہین رسالت کو برداش نہیں کر سکتے لیکن دیکھیں تو صحیح کہ سامنے والے نے کی بھی ہے کہ نہیں کی کیا ہے موقع تو دیں یہ اسلام اسلام کے اندر ہے کہ کسی جانور مردے کو بھی نہیں جلا ہو کانون ہے نا جنگوں میں درخت وں کو آگ مت لگ آگ امارت کو مت توڑو اسلام جنگ کے کانون بتا رہا ہے کیوں کیونکہ امنیت کا مذہب ہے ہم کہا جا رہے ہم تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اس کا ایمان تھوڑا ہے اس کا ایمان زیادہ ہے یہ ہوں ہے یہ بلانہ ہے ہم کون ہوتے ہیں مگر وہاں حضرت سلمان فارسی اور ابو زر کا ایمان ایک جیسا ہے نہیں ہے الگ ہے مگر ایک دوسرے لڑتے تھے ہم کیوں لڑتے ہیں بھائی ہم کیوں کسی دروازوں کو بند کرتے دروازہ کھلا رکھو تمہارا تھوڑی ہے یہ مسجد اللہ کا گھر امام بارگاہ امام حسین کے لئے کھلا رکھو آنے دو اور ایسی بات کرو کہ وہ حب لے کے جائے ہو سکتا ہے کسی کیا کم ہو کسی کیا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا حب ہو ہونا چاہیے اور اگر قطرہ بھی ہوگا تو جہنم نہیں جلائے گی لیکن ہم نے وہ پلوٹ باتے میں یہ جنت نہیں جائے گا یہ جائے گا جنت ہماری تھوڑی ہے جنت کے سردار تو حسنین ہے تو وہ جس کو چاہیں لے آئے حر حر علیہ سلام ہو گیا تو بھائی آپ بھی دروازہ کھلا رکھو اور ویسے بھی آخری کو ایک اور کا انتظار ہے اسلام مقصد کے لئے آیا اگر وہ مقصد نہیں برا ہو رہا تو کیا اسلام میں مشکل ہے نہیں ہمارے میں مشکل ہے دین کامل ہو گیا دین بہترین بہترین دین 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 میں کوئی کمی نہیں ہے ہم دین کو نہیں لے رہے یا پھر ہم دین کو ویسے لیتے جیسے دل چاہتا ہے امام نے فرمایا نا دین تمہارے موں میں زبان میں رکھا نوالے کی طرح ہے لقوے جب دل چاہتا ہے اندر لے 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 یعنی جو اپنی مرضی کا ہے جو مرضی سے نہیں آ رہا حلال حرام اسلام نے بتایا ہے رسول ہم اپنی مرضی چلتے جہاں ہمارا کام چل ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوا تو اس کو بھی حلال کر دیتے ہم اور آج کل تو پتہ بھی نہیں ہے حلال کیا حرام کیا ہے آخری زمانہ ہے آخری زمانہ میں نہیں پتہ چلے گا اتنا حلال حرام جڑ جائے گا اتنی فساد اتنی مشکلات ہو جائیں گی انسان کو پتہ ان سے لے گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور گناہ کو افتخار کر کرے گا یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے برائی لوگ علیل اعلان کر رہے ہیں بلکہ میڈیا میں ڈالتے اور خاص طور بھئی آج کے دنیا میں جو موبائل جہاں فائدے تو ہیں انوکسان بھی بہت ہے جب انسان پختہ نہ ہو کچھا ہو تو گناہ میں اندل جاتا ہے اور گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے توفیق صلب ہو جاتی ہے انسان کڑا نہیں ہو سکتا مران صاحب اٹھا نہیں جاتا صبح کیوں نہیں اٹھا جاتا میں آٹھ الارم آنکھیں گناہ تو نہیں کرتی گناہ آسان ہے آپ کے ہاتھ میں اختیار آپ کے پاس نہیں ہے ایک ایک ٹچ جہنم کے دروازے کھولتا ہے کوئی پہرہ نہیں ہے کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی رسٹرکشن نہیں ہے ہمارے ملک میں تو قانون کوئی نہیں ہے کہ کونسی چیز بچوں کو دیکھنی چاہیے کونسی چیز نہیں سب کھلا سب آزاد ہے کتنی ایک آگ ہے جو آپ کے پاس لے کے گھوم رہے ہیں کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو میر داماد کا واقعہ جو ملہ صدرہ جو فلوسفر جن کے فلسفے پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں علامہ طبعہ طبعہ آیت اللہ جوا سب ملہ صدرہ کا فلسفہ ہے ملہ صدرہ کے جو استاد تھے وہ میر داماد تھے اسوہان طالب میں مدرسے میں پڑھتے ہیں جو اس وقت سلطان تھا اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی درون بھاگ اس کو دون نے کے لیے نہیں ملی دوسرے دن ملی لے کر آئے سلطان نے اپنے گھر بھاگ بیٹی کو دیکھ صحیح ہے سالم ہے کہا بیٹی کو بھلایا کہا 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 ناراض ہوگی چلی کہا کہا مجھے تو پتہ نہیں جاتی گئی رات ہو گئی بازار میں میں دیکھا ایک دروازہ ہے روشنی آ رہی ہے اندر گئی تو وہ درسہ تھا ایک خجرے میں ایک تالی شمہ جلائے کچھ پڑھ رہا تھا شہزادی تھی چلی گئی کہا مجھے رات گزار نہیں ہے میں شہزادی ہوں میرے پاس تو یہ کھا کھا کیا کہا اس کے پاس پیاس سب روٹی تھی اس نے مجھے کہا اس کے پاس اتنی تھی کہا اس نے تمہیں دیکھا رات کو کہا نہیں کہا اس کو بلا تالی بلن کو بلایا کہا کہ تم نے میری بلٹی کو دیکھا تھا کہا جب آئی تھی تو ایک نگا پڑی تھی کہا کیسی تھی کہا میں نے اس سے بہتر خاتون پہلے نہیں دیکھی کہا تو پھر ساری رات وہ کمرے میں رہی تم نے اسے دیکھا کیوں نہیں تم نے اسے دیکھا کیوں نہیں کہا کہ جب وسوسہ ہوتا تھا تو میں اپنی انگلی کو چراخ کے اوپر رکھتے تھا اور یہ کہ جہنم کی آگ اس آگ سے خطرنا ہے اور پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا پانچوں ملیاں صبح تک چلی ہوئی تھی عفت اور پاک دامنی صرف خواتین کے لیے نہیں مردوں بلیے آنکھوں کا ہجاب مردوں بلیے آج زمانہ اسی ہے آج آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا مگر خدا تو دیکھ رہا ہے اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے کبھی گناہ نہیں کرے گا خود نبی کیوں آئے نبی نے پیسے مانگ لوگوں سے چیزیں مانگ نہیں نہیں کوئی کوئی معبود نہیں سوائے خدا جب معبود وہ ہے تو اسی کی عبادت کرو بندگی کرو بندگی رہو نوکری رہو جھوٹ نہیں بولو گورنمنٹی نوکری کرتے ہو جاتے نہیں ہو حرام کھا رہو سیلری لے رہو حرام ہے اولاد کو حرام لقمہ دے رہے اور پھر یہ اولاد کل کو الڈی چیزیں کام کرے گی تو پھر پریشان ہو جاتے حرام ہے ایک عالم دین جن کی اولاد خود ایک بہترین شکریت کہا کہ بچے نے کچھ کیا انہوں نے کہا میں نے تو پردرش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی پھر یہ کیسے ایسا ہو اچھا کہ جب حاملہ تھی تو کوئی ایسا کام تو نہیں کیا تھا کہا نہیں کہا ایک دفعہ پھل لینے گئی انار کا ذائقہ چکھنے کے لئے میں نے سوئی ڈالی تھی سوئی پہ جو قطرہ لگا تھا بس وہ قطرہ نبیوں کو اس لئے تھوڑی بیجا کہ ہم حرام ہمارے آرام کھلائیں نبیوں نے اس لئے تو بیجا کہ ہماری تنبیت کریں دنیا کے نظام تھوڑی بتاتا ہے حلال کیا آرام کیا خنجیر بھی کھا رہے ہیں مردہ بھی کھا رہے ہیں شراب بھی پی رہے ہیں ان کو کیوں نہیں پتہ چلتا کیونکہ وہ تعلیمات نبی سے دور ہیں کیا فرق بڑھتا کہا نہیں نبی جانتا ہے اس دنیا میں بھی اثرات ہیں اور اس عالم میں بھی اثرات ہیں نبی صرف اس دنیا میں آپ کو کامیابی دینے نہیں آیا اصل کامیابی وہاں ہے دنیا تھوڑی دے گی آپ کو قبر میں کیا ہوگا آپ کیسے دنیا بتائے گی قبر میں کیا ہوگا دنیا تو کہتی ہے بس ٹھیک ہے مر گئے مر گئے ہتم یہی زندگی ہے انجوائے کرو نہیں قبر کی رات یہاں دنیا جھوڑ بولو تومت لگاؤ سب کرو تانے مارو کہا یہی زبان قبر میں لپٹ جائے اور آخرت میں کھڑے ہوگے ایک سکہ ایک روپیہ بھی کسی کا کھایا ہوگا کھڑا ہونا پڑا جائے گا دنیا توڑی بتائے کی کون بتائے نبی حق الناس لوگوں کا حق لوگوں کے حق کھاتا رہوں پھر توبہ 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 جس کا حق کھایا اسے تم آفی مانگو اس کا حق واپس کرو ہم یہاں بڑی داریاں ہوتی ہیں عبادتیں ہوتی ہیں تذبیہ ہوتی ہیں انسان بہن بھائیوں کا حق کھا جاتا ہے یتیموں کا حق کھا جاتا ہے مال میں جوڑ بولتا ہے اب درور نہیں داڑی والے بگر داڑی والے بھی ہوں گے میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ظاہر انسان ظاہر اخلاق کیسا ہے ایک شخص جس کو آفتر ڈیتھ کے ایکسپیرینس ہوا دنیا میں بہت سارے لوگ انٹرنیٹ پہ جائیں گے نون مسلم بھی ہیں لائف آفتر ڈیتھ موت کے بعد کی زندگی کے تجربات لوگ مر کے واپس آئے کومہ سے گئے ہیں برزخ میں گئے واپس آئے بہت لوگ ہیں دنیا میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں کومہ مر گیا میں نے دیکھا کہ عالم برزخ ٹیبل لگی ہوئی ہے لوگ بیٹھے میں سمجھ کہ میرا حساب کتاب شروع گیا کہ ان میں سے ایک بندہ تھا اٹھ کے میرے قریب آیا اس کو جب میں نے دیکھا جب وہ بتا رہا تھا تو اس کے بال کہ تھا میرے کھڑے ہو رہے کہا اس کا چہرہ اتنا خوف ناک تھا کہ دنیا کے بھیڑی یہ خوبصورت ہے اتنا خوف ناک کہا اس نے صرف مجھے دیکھا اور اس نے صرف ایک بات کہی اسے اس نے میری بیوی کا نام لیا کہا تم اس سے اخلاق سے بات کیوں نہیں گھڑتے وہاں پکڑ آئی ہے وہاں مسکل ہے ایک اور شخص کہتا ہے کہ میں برزخ میں ٹنل میں ٹنل ہے اس میں بھاگ رہا اور مجھے آواز آ رہی ہے ماہ ماہ اچانک سے مجھے میرے بچپن میں لے کے جایا گیا پوری میری بچپن کی فلم چل رہی میرے سام مجھے صرف احساس کرایا کہ کہ تم نے کبھی اپنے ماں باپ کو محبت بری نگا سے نہیں دیکھا محبت بری نگا ایک چیز صرف یہ کون بتائے آپ کو دنیا کی نیوستیا مجھے نہیں نبی اوف نہ کہو اوف نہ کہو اگر اس سے بھی کم معصوم فرماتے اس سے بھی کم لفظ ہوتا نا تو قرآن اس کو لکھتا کہ اوف نہ کہو ماں باپ کیا ہے نبی آئے اس لیے کہ وہاں ہماری بچہ تو یہاں تو معاملے جو ہیں وہ چلی رہے وہاں کیونکہ وہ وہاں کے لیے آئے تھے اصل زندگی وہاں یہ تنتہان ہے تم وہاں رہو گے ساری زندگی وہاں رضایت الائی ہے لیکن اگر جو کہا ہے یہاں بھی کرو گے تو یہ بھی جنت ہو جائے گا یہ بھی جنت ہو جائے اخلاق سے کردار سے پیار سے محبت سے مومن میرات المومن مومن مومن کا آئینہ ہے جو چیز میں آپ کے اندر جو آپ شیشے میں دیکھتے وہ داخ آپ کا اپنا ہوتا ہے شیشے کا نہیں اگر مجھے لگتا ہے فلانے میں برائی ہے غیب ہے تو یہ بھائی آپ کا اپنا ہے کوئی اپنی برائی لوگوں کو بتاتا ہے تو پھر مومن کی برائی کیوں بتا رہے ہے حدیث کہتی ہے کہ قعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی برائی کیا ہم مومن کو ایسا خیال رکھتے ہیں ہم معاشرہ تو تب ہی بنے گا نا نبی کیوں آئے معاشرہ بنانے کے لیے آئے کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں کیا ایک دوسرے کے خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کی مشکلات کو کرتے ہیں پریشانیوں کو دور کرتے ہیں خود غرض ہوں میں صرف اپنی زندگی میں 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 بولا حرف میں 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 یہ میرا وہ میرا بھر میرے اولاد میرے بچے میں کا گھر وہ وہ مالک ہے تمہارا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں اس کی طرف پڑے معصومین کی زندگی ہمیں کس طرف لے کے داتی ہے انبیاء کی زندگی اس طرف لے داؤ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جیسے رسول چاہتے جیسے رسول کی تعلیمات ہیں نبیوں نے بہت زحمت کی ہے بنی اسرائیل کے نبیوں کو بین تلوین تین سو نبیوں کی گھردنے کاٹ دی گئی حضرت یوسف کھوئے میں زندانوں میں حضرت نوزہ کہاں کہاں خود خدا اپنے محبوب سے مخاطب ہے کیا کہ میرے محبوب اٹھو رات کو عبادت کرو مگر کم کرو مہت عبادت کرتے ہو کتنی پہمبر عبادت کر رہے ہیں مولا متقیان کہتے ہیں رسول کے پاؤں سود جاتے تھے کس کے لئے امت کے لئے امت اچھی ہو جائے امت پہ سے عذابوں کو ہٹایا ہے رسول نے ورنہ جو ہمارے عمال ہیں ایسے عمال پچھلی عمتوں کو عذاب آگئے تھے لیکن رسول کی وجہ سے اس امت پہ عذاب نہیں آتا ورنہ ہم تھوڑے خون خوار بنے بیٹھے گزرے کے یہ رسول کی وجہ سے رحمت خدا وند مطال نے جب رحمت کو بنایا نا تو 99% رحمت رسول کو دی ہے اور ایک فیصد سے پوری دنیا ہے یہ جو پوری دنیا میں لوگ رحم ہوتے نا اس پہ بچے پہ رحم جانور پہ رحم اس پہ رحم یہ پوری دنیا میں لوگوں کو ہوتا ہے یہ ایک فیصد ہے اور رسول 99% رحمت للعالمین عالمین پر رحمت خب ہم کتنا رسول سے محبت اتصال گفت گو رسول ہماری زندگی میں کہا ہے کتنی سنت پہ ہم عمل کر دیں کتنی سنت ہے کتنا حسان طریق ہے رسول کو یاد کرنے کہ آپ گھر میں جائیں بچوں کو ابھی تو کرونا آیا تھا آپ نے بلا ہاتھ بھی دھو یہ بھی دھو وہ بھی دھو یہ رسول بھی فرماتے تھے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کھانے کے بعد ہاتھ دھو رسول فرماتے بچوں کو یہ سکھائے بچوں کو رسول محبت ہوگی کھانے رات کو سونے سے پہلے سب رسول نے کہا نوالا آہستہ آہستہ چبھاؤ رسول نے کہا کھانا اتنا کھاؤ کہ تیسرا حصہ خالی رکھو رسول نے کہا کھاتے وقت بسم اللہ سے شروع کرو رسول نے کہا کھانے کے بعد الحمدلللہ کہو رسول نے کہا سکھائیں بچوں لیکن ہم کہا میں خود نہیں آتا بچوں کیا سکھائیں آزان کے وقت رسول کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا رنگ تخیر کرتا کیوں خالق بلا رہا ہے ہی آل سلا ہی آل فلا ہمارا رنگ وہ دلتا ہے وہ ہوتا رہے ہم تو میچ دیکھ ہم رسول سے محبت نہیں رسول قرآن لے کر آئے کس کے لئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہو قرآن اور ایک کہتا ہے ہم نے اہل ویت کو بڑھا وا ایک کہتا ہے قرآن کو دونوں نے کسی کو بھی نہیں پکڑا جو ٹھے دعوے ہو ہی نہیں سکتا کہ جو قرآن کو پکڑے وہ اہل بہت چھوڑ دیں کیوں کیونکہ جو قرآن ہے وہی اہل بہت نہیں اگر اہل بہت کو مان نا کیا فرماتے امام چاپر سادی علیہ صلی اللہ محمد کیا فرماتے کتنی قرآن کی آیتیں ڈیلی بڑھنی چاہیے ایک مسلمان کو کتنی قرآن کی آیتیں پڑھے کہا دس اگر نہ پڑھے تو غافل میں سے ہو جاتا ہے اور پچاس ریکمینڈڈ ہیں پچاس آیتیں پڑھنی چاہیے پڑھتے ہیں لوگ ووٹسپ انسٹاگرام ٹک ٹاک سنیپ چیٹ یوٹیوب سب دیکھنا ہے ہم نے سب کا سٹیٹس بھی دیکھتے ہیں روز اچھا اس نے کیا ڈالا کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس اور وہ جو ہر وقت آن لائن ہے جو آف نہیں ہوتا اگر اس نے ہمارا سٹیٹس چیک کر لیا تو کیا ہوگا دونیا سے بات کرنے کا دل چھاتا ہے ہمارا فضول بات ہیں کیا ہے ہماری لیکن جو ہمارا انتظار کر رہا ہے اس سے کلام کا دل نہیں چاہتا نہیں چاہتا نہیں چاہتا مان لے نہیں چاہتا قرآن ٹی وی بیار چینل چینج کرتے بے حرمتی ہو یہ مولانا صاحب دل چاہتا ہے قرآن قرآن سننے کا دل چاہتا ہے کتنی آئیسے آپ تھوڑی در سن سکتے اس کا مدلہ ہے زنگ ہے چاہ کریں یہ سن لو وہ سن لو دھمالے سن لو فلانا سن لو یہ سن لو سنتے رو اور یہاں کلام الہی جو کائنات کی فضاؤں میں گوج رہا ہے اسے سننے کا دل نہیں دی رہا تو مشکل تو میرے اندر ہے وہاں تھوڑی مشکل ہے وہاں تو اس کو دیکھنا عبادت سن عبادت پڑھنا عبادت اس کو سب کچھ ہے عبادت مردہ ہو جات ہم جو قرآن زندوں کو ہدایت نہیں دے پایا مردوں کو کیا دے گا سن اللہ پہ قرآن میں مشکل نہیں ہے ہمارے اندر مشکل ہے عجزان محترم ہم فسے ہوئے ہیں نبی آئے سلی ہے میں باہر نکال ہوئے ککھا جا رہے راستہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے یہ راستہ یہ صلات مفتقیم ہے جہاں ہم نے نعمتوں کو تمام کیا قرآن میں کہا اسراب عبد ہی میں اپنے بندے کو مہراج میں لے کیا یہ نہیں کہا رسول کو نبی کو بندے کو عبد تم بھی بندے بن جاؤ میں تم بھی مہراج میں لے جاؤ گا بندے بن جاؤ لے کے اور جب حبوب کو کہ جہاں آسمانوں کی سیر کرتے کرتے کیونکہ حدیث مہراج بہت تولانی ہے اور ایک ایسے مقام پر پہنچے رسول کہ حضرت جبرائیل جو بہترین ملائک ہیں افضل ترین ملائک کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا اگر آگے گیا تو پر وہ خالق اور محبوب کی ہے وہ خلوت ہے وہ تنہائی ہے وہاں میں نہیں جا سکتا اس مقام پہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے تیر کے دو قوان جڑ جائیں اتنی قربت ہے اب خدا جسم ہے نہیں تو قربت کیا ہے اب خدا ہی جانتا ہے کیا قربت ہے لیکن وہاں پر اپنے محبوب کو بلایا محبوب وہاں پہنچے اب محبوب سے کلام کرنا ہے محبوب کے دل کو دیکھا اور روح زمین پر دیکھا کہ کون ہے جو میرے محبوب کو سب سے زیادہ عزیز ہے جب دیکھ لیا تو پھر علی کے لہجے میں کلام کیا یہاں خدا ہر زبان کو اجاد کر سکتا ہے ہمارے شاعر کہیں آگے نگل لیا دے میرا تھوڑا تیادہ ہی جلے جاتے خدا ہے خدا جب حضرت موسیٰ سے درخ سے بات کر سکتا ہے تو کسی بھی زبان میں بات کر سکتا ہے کسی بھی لہجے میں بات کر سکتا ہے کیونکہ رسول تو محبت علی سے فی اس لئے علی کے لہجے میں گفتگو کی اور جب اس تنہائی میں گفتگو کی اس خلوت میں گفتگو کی تو آج کائنات اگر علی علی کر رہی ہے تو پریشان بھی ہونے جائیں کیوں کیونکہ یہی لہجہ رہا ہے جو کونج رہا ہے اور وہاں بھی یہی معاملہ ہے جب جائیں گے اس دنیا کے بعد تو در بھی معاملہ وہ ہی ہے یہ فرقوں میں ہم نے بانٹا آئے امام فرقے کا امام نہیں ہے امام کائنات کا امام ہے اب ہو سکتا ہے کوئی محبت آپ کو لگتا ہے کہ کم کرتا ہے کوئی بات نہیں کرنے میں کیا بات ہے ہم ویسے بھی ماضی میں زندہ رہنے والے لوگ نہیں ہیں ہمیں فیچورسٹک سوچنا ہے آگے سوچنا ہے آگے کیا ہے کیونکہ جو آنے والا ہے وہ کون ہے کہا اول محمد عوست محمد آخر محمد وہ بھی محمد ہے وہ بھی رسول کی اولاد ہے ہم سب کو اس پہ جمع ہونا ہے بیسط یعنی جو نبوت تھی یہ صرف اس وقت نہیں ہوئی یہ ہر سال حادثہ تقرار ہوتا ہے ہر سال جیسے شب قدر ہر سال آتی ہے شب قدر نہیں یہ ایک ہی تھی ختم ہوگے نہیں ہر سال آتی شب قدر یہ حادثہ بھی ہر سال تقرار ہوتا ہے یعنی جو جو فضائل ہیں اس رات کے وہ آج رات بھی ہوئی ہے جو اس رات تھے یعنی بڑی رات ہیں رسول کے پاس ملائکہ خدا کا پیغام دے رہے قائنات ایک ایسے نظام کی طرف جا رہی ہے جو بشریت کو قیامت تک بچائے گی بہت بڑا آدسہ ہے یہ آدسہ آج بھی ہو رہا ہے لیکن آج ہمیں اس کے ذریعے سے اس تک پہنچنا ہے جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے اور وہ سب کا ایک ہی ہے شیعہ سنی بودیست زرتشت عیسائی یہودی سب اس کا انتظار کر رہے اس کا نام الگ ہو سکتا ہے اس کی خصوصیات ایک ہی ہے آنے والا ایک ہی ہے اور وہ آئے گا جب ہم تیار ہوں اگر آج ہم اپنے اس علاقے کو اپنے گھر کو اچھا کر لیں تو وہ آ جائے گا آپ اپنے آپ کو اچھا کریں وہ آ جائے گا کم از کم ظہور جو ہے ایک ظہور جیسے غیبت کبرہ ہے غیبت سغرہ غیبت کبرہ چھوٹی غیبت بڑی غیبت اسی طرح ظہور سغرہ بھی ہے ظہور کبرہ بھی ہے اور ظہور سغرہ ہو چکا ہے لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو امام کے لیے ان کے لیے ہو چکا ہے ظہور وہ بلکل زندگی گزار رہے ہیں جیسے ظہور میں گزار لیے وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ امام آئیں گے تو میں اچھا ہوں گا وہ اچھے ہو گئے ہیں جو جو امام سے عشق کرتے ہیں وہ امام کیلئے گریہ کرتے ہیں امام کیلئے روتے ہیں دعائی نتبہ متہ ترانہ و نراقہ کب آپ ہمیں لیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے کوئی ایسا دوست ہو جس کے ساتھ مل کر مولا میں آپ کے لیے گریہ کروں وہ ایک یوسف جس کے حسن پر مصر کی خواتین وں نے اپنی انگلیاں کٹ لی تھی کتنا خوبصورت ہے یہ یوسف زہرہ آئے اس سے حسین کوئی نہیں کائنات سارے نبیوں نے اسی کا انتظار کیا حضرت خضر سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا آب حیات پی ہے جو اب ابھی تک زندہ ہیں کہا باروے کی نوکری آب حیات ہے آہ 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 دور امان زمانہ باواز بلندر سلوان آہ آہ صلی اللہ محمد آہ محمد یہ آیت اللہ بروجردی کا دور ہے ایک اور عالم دین ہے ان کی جاننے آلیں قریبی ہیں خود آہ دولہ بروجردی کتنے مقام پر تھے بہت اپنے زمانے کے مرجع تقلیق تھے اندوستان جتنی بھی تبلیغ ہوئی آہ بروجردی کے وجہ سے ہوئی وہ الماؤ کو بھیجا مگر ان کا برابر ایک اور عالم دین ہے کہتے ہیں ان سے کہ میں بھی جائرہ مجلس پڑھتا ہوں مگر جو تمہاری زبان میں تاثیر ہے وہ کچھ اور ہے کا ماجرہ کیا ہے تو خیر انہوں نے بتایا دارے ان کے قریبی تھے کہا کہ جب میں نجف پڑھتا تھا تو میں سامرا گیا سامرا پھر گیارویں امام دسویں امام کا حرم ہے کام امام ہے اور اگر دنیا میں کوئی گھر ہے بارویں امام کا تو وہ وہی ہے وہی گھر جہاں امام غیبت میں گئے وہی گھر ہے جہاں پر دونوں امام کی ذریع ہے وہی گھر کام ہے کیا زیر پرانا دوڑتا اہل سنت سارے رہتے تھے خادم بھی اہل سنت تھے سب تو رات کو حرم بند ہو جاتا تھا کہا میں گیا میں خادم کو تھوڑا دیا دیا میں نے کہا رات کو دروازہ بند کر دینا میں اندر ہی رہوں گا میں اندر چلا گیا اب کہا میں زریع کے سامنے بیٹھا اور کی خدمت اخلاق کردہ عرب کبھی اپنے اخلاق عربوں کے قانون ہے کہ جب کوئی گھر آ جائے تو اگر مہمان کوئی سوال کر لے تو اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں اس نے کہا یا امام زبانہ میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں آپ سے اپنی حاجت لے کر آیا ہوں اپنی زیارت کرواتے مجھے کہا دوسرا عرب کا قانون ہے کہ اگر کسی کو اس کے باپ کا واسطہ دیا جائے تو اس کی حاجت کی پوری گھر دیتا ہے کہ مولا آپ کے بابا کی ذریع کے سام نے بیٹھا آپ کے بابا کا واسطہ مجھے زیارت کروات ہے کہ رات کا پہر گزرا تھا دروازہ بند ہے ایک نور آیا مجسم ہو گیا امام میرے برابر میں کھڑے تھے امام نے میری طرف دیکھا میں نے سلام کیا امام نے پوچھا کیا حاجت ہے میں کہ مولا کوئی حاجت میں صرف آپ کی سلام دی چاہتا کتنی معرفت ہے پھر بھی امام نے پوچھا بتاؤ بتاؤ جو بولو گے بری ہوگی آپ کی سلام دی چاہتا امام نے تیسری دفعہ پوچھا کوئی بھی چیز آجتا بتاؤ ہم تمہیں آجت نہیں آپ کی سلام دی چاہتا کہ امام نے کہ تمہیں تو مانگ نا بھی نہیں آتا جاؤ ہم نے تمہ علم دیا آجتا کہ یہ اس علم کا اثر ہے جو امام نے دیا ہے عزیزان مہترم ہم نے کب کوشش کی زندگی میں امام کو دیکھے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے دنیا میں کہیں بھی رہے مگر کتنے لوگوں کے واقعات ہیں کوئی موچی تھا کوئی کیا تھا کوئی کیا تھا امام سے ملتے تھے امام ہم سب کا انتظار کر رہے کوئی بھی کوئی تیار ہو جائے امام اس کو اٹھا لیں گے امام امام کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہیں عام لوگ ہیں امام کے ساتھ جو گھوم رہے ہوتے ہیں وہ شخص جو ایک دفعہ حج کے لئے جا رہا تھا اور اپنے کاروان سے علاق ہو گیا اس نے امام سے تو دیکھا ایک گوڑا سوار آیا جیسی گوڑا سوار قریب آیا دیکھا یہ تو اس کے محل علاقے شہر کا دروغہ ہے جو رات کو نگے بانی کرتا ہے کہا تم کہا سے آگئے کہا تم نے امام کو ببارا امام نے مجھے بھیج دیا تم تو چوکی دار ہو یعنی کہا چلو فیلال چھپ کر گئے بڑھا میں اس لے کے جاؤ لے کے گیا حج وچ کرائی لوگوں کو نہیں بتانا ویسے ہی رہنا جیسے پہلے ملتے تھے واپس آیا بیٹھا دیکھا سب لوگ ملنے آتے وہ بھی آیا سب چلے گئے تو اس کو رکھ جاؤ اس مجھا ماجرہ کیا امام خود انتخاب کرتے عام آدمی امام اپنی ڈیوٹی وں سے لیتے پھر پھر اس نے بتایا کہ دیکھو میں تھوڑے دنوں میں مر جاؤں گا فلانے دن مجھے آنا مجھے کفن دے دینا خب ایسے لوگ ہوتے ہیں جانے مہتر صرف اپنے آپ کو تیار کریں پردگار قرآن میں رشاد فرماتا ہے اے رسول ان سے کہہ دو اللہ رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ ہفتے میں دو دن جاتے ہیں دو دن عمال جاتے ہیں کیا ہم اپنے مولا کو خوش کرتے ہیں یا ناراض کرتے ہیں اجزان مطلب بہرحال میں سجادہ آپ کو مضاہم نہیں ہوں گا رات بھی تولہ نہیں میں تو صبح سے ماشاءاللہ چل رہا ہوں یہ تو مولا کی محبت ہوتی جو بلواتی رہتی ہے اور بہرحال میں آپ کو اداس کرنے نہیں آیا آپ خوش ہو جائیں روز بحثت پہمبر ہے خوشی کا دن ہے مسکر آئیں اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہوں اہل بیت کی غموں میں غمگین رہیں لیکن وہ راضی تب ہی ہیں جب ہم وہ کریں گے جو وہ چاہتے ہیں اصل خوشی اصل رضا انہیں کے پاس ہے واسے ایک آخری حدیث روایت اور آپ سے دعا قیامت میں لوگ جنت کی طرف کھیچے جائیں گے جنت کہیں گے ان کو کھیچو ہماری طرف مگر نہیں آئیں گے کہا کیا ہوا کہا ہماری جنت حسین ہے بس اسی جنت کے صدقے میں خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں بروردگار تجھے امام زمانہ کا واسطہ روز بیست پیمبر کا واسطہ امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرماؤ ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرماؤ جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ جو بیرزگار ہیں رزق حلال عطا فرماؤ تجھے واسطہ بیست پیمبر کا جس مقصد کے لئے نبی آئے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ ہمیں دین اسلام کو اپنی زندگی میں عمل پیدل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ ہمیں آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرماؤ ہمیں قیامت میں رسول کی شفاعت نصیب فرماؤ ہمارے رسول کو ہمارے امام کو ہمارے عمال سے راضی فرماؤ حاضرین مجلس میں جو بھی بیٹے ہیں ان کی ساری خواہشات کو بری فرماؤ جو بیمار ہیں حاضرین میں ان کے گھر والے ان کے ہمسائے ان کے دوست جو میری ذہن میں لوگ ہیں ان سب کو بیست پہمبر کا واسطہ شفا کاملہ تھا جو بے اولاد ہیں اولاد سالح عطا فرماؤ جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرماؤ جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی کشادگی عطا فرماؤ پاکستان کو عزت اور کو قرآن کی تلاوت سے منور فرماؤ ہمیں نحج البلاغ پڑھنے کی توفی قطع ہمیں صحیف سجادیہ کی دعوں کو گڑ گڑانے کی توفی قطع پردگار ماہ رجب ہے ہمیں تلانی سجدہ کرنے کی توفی قطع پردگار ہمیں استقفار اور توبہ کرنے کی توفی قطع ہمیں حج عمر اور زیارات کی توفی قطع اللہ عمر زکنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاة فی الاخرہ سلوات بیت محمد وعالی